ستھ شریع کال سواگت ہے آپ کا دل راج کور کا پنجابی تڑکہ میں حلوہ خانہ کسے پسند نہیں ہے جو کم لاغت میں جھٹ پٹ کم محنت میں بن کر تیار ہو جائے وہ ہر کسی کو پسند آتا ہے تو سب سے پہلے ہم قدو لیں گے اس کے بیچ کو نکال دیں گے قدو آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اس کے ہم چھیل کو چھیل کر اتار دیں گے چھیل کے اتارنے کے بعد ہم اسے گریٹر سے گریٹ کریں گے اور پھر ہم ایک پتیلے کو گیس پر چڑھائیں گے اس میں ایک کپ پانی ڈالنا ہے اور جو ہم نے حلوہ گریٹ کیا تھا وہ سارا حلوہ اس میں ڈال کر پکائیں گے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گا زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے پھر ہم دوسری گیس پر ایک کڑھائی چڑھائیں گے اس میں آدھا کٹوری سوجی ڈالیں گے اور گھی ہم اپنی مرجی کے نصار ڈالیں گے جس کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ گھی ڈال لے جس کو کم پسند ہے وہ کم گھی ڈال لے گا میں نے اپنی پسند کے حساب سے گھی ڈالا ہے اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم دوسرے پتیلے کو جس میں ہم نے حلوہ رکھا تھا گیس سے اتار کر ایک پلیٹ میں ایک چمچ حلوہ ڈال کر اسے میش کر کے دیکھیں گے اگر وہ میش ہو رہا ہے تو حلوہ ڈالی ہے اب ہم اس میں ایک گلاس دودھ ڈالیں گے اور ایک کٹوری سے تھوڑی زیادہ چینی ڈالیں گے جتنی ہم نے سوجی لی تھی اس سے تھوڑی زیادہ چینی ڈالیں گے کیونکہ یہاں پہ حلوہ بھی ہے اور دودھ بھی اب ہم اسے اپنی سوجی میں دھیرے دھیرے کر کے پورے حلوے دودھ چینی جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا ایڈ کر دیں گے اور اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے اسے میڈیم فلیم پر پکانا ہے دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے لگتار اس کو چلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس میں جو بلپلے بنیں گے وہ بھی ہمارے چہرے پر یہ ہاتھوں پر نہ پڑے تو گیس کو تھوڑا کم کر لیں گے اب یہ حلوہ تیار ہو ہی چکا ہے تو یہ اتنا سوادشت ملائی دار حلوہ موں میں گھل جانے والا بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی کم سامان سے بہت ہی کم سامان سے